اسلام علیکم ایوریون ای ہاپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائز چینل میکب بائی نور آج میں آپ کے ساتھ یہ سمجھڈ سموک کی آئی لائنر لک شیئر کروں گے اس کو آپ اید پر بھی کیری کر سکتے ہیں یا کسی شادی پر بھی پارٹی پر بھی آپ اس کو بیئر کر سکتے ہیں ای ہاپ آپ کو آج کی یہ لک اچھی رگے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں میں نے یہ لک کیسے کریٹ کی ہے سو لیٹس کر سٹارٹڈ سکن کو پرائم کرنے کے لئے میں ٹونٹی فور کے گولڈ سیرم یوز کر رہی ہوں کس پوٹی کا اس کو میں اچھے اپنی فیس پر اپلائی کروں گی منیمم اماؤنٹ ہوں گی اس کی میں زیادہ بھی نہیں لیلنا ایک دن سے اچھے سے اپلائی کر اس کو میں سکن میں ابزورب کروں گی پرائمر کے بعد آئی بروز کو سیٹ کروں گی سپولی کے ساتھ اور رواج کی ٹو ان ون آئی برو پینسل میں یوز کر رہی ہوں اور اس سے میں اپنے آئی بروز کو شیف دوں گی آئی بروز ہماری فیل ہو چکی ہیں ان کو دیفائن کرنے کے لئے میں کرائی لون کی ٹیز اسٹک یوز کر رہی ہوں اپنے آئی بروز کو اس سے میں نیٹ کروں گی آئی بروز کے بعد ٹیو سٹک سے ہی میں اپنے آئی لٹس پر اپلائی کر لوں گی ٹیو سٹک ہماری اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لئے میں درمکور کا لوس پاوڈر یوز کر رہی ہوں اس کو اچھے سے اپنے آئی لٹس پر اپلائی کر لوں گی سیلو ٹیپ لگائیں گے اور اس کے بعد میں بلیک پینسل لے رہی ہوں کلی زونہ کی ٹیپ اپنے اپلائی کی ہوئی ہے اور پینسل کو ہم ایزے ونگ لائنر کے طور پر اپلائی کریں گے جتنا ونگ آپ نے رکھنا ہے آپ اتنا ونگ درائی کریں آپ کوئی بھی جل لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں پینسل کی ساتھ کمفرٹیبل کی اس لئے میں پینسل یوز کیا پینسل لگانے کے بعد اب میں اس طرح کا ایک ٹیپ پینسل پینسل برش لے رہی ہوں اس سے اپنے پینسل اپلائی کی ہے اس کو میں سمجھ کروں گے زیادہ زور سے برش کو آپ نے نہیں رکھنا ہلکے ہلکے شروک کے ساتھ آپ نے کاجل یا پینسل جو بھی اپلائی کی ہوگا اس کو سمجھ کرنا ہے اور ایک سموک آؤٹ لکھتے نہیں ہیں صرف لیش لائن کے اکورڈنگی جس طرح ہم نے لائنر لگایا ہے اس کو سمجھ کرنا ہے اوپر نیچے ہم نے کہیں نہیں جانا اس کے بعد یہ میں ایک سمجھ برش لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ اگین اس کو بلینڈ کر رہی ہوں پینسل کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں بلیک شیڈ لوں گی اور اب اس کو میں اپنے اس لائنر پر اپلائی کروں گی اور بلینڈ کروں گی بلیک کلر کو ہینڈل کرنا زرہ تف ہوتا اسی لیے بلیک کلر کو مجھا تھوڑا تھوڑا پک کریں اس کو اپلائی کریں اور بلینڈ کریں اب اس کلر کو مزید بلینڈ کرنے کے لیے میں سمجھ برش لے رہی ہوں اور اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اس میں بلینڈنگ کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے اتنی اچھی بلینڈنگ آپ کی ہوگی اتنی اچھی آپ کی آئیس بنیں گی اس لئے بلینڈنگ پر اپنا ہاتھ کھولیں اور اچھی سے اچھی بلینڈنگ کریں اس کے بعد میں یہ برام کلر لوں گی اور اپنے جو بلیک کلر کا میرا اوپر ایک لائن اور کریئٹ ہو گئی ہے اس کو میں سمجھ کروں گی اچھے سے بلینڈ کروں گی اور ایک سموک آپ لکتوں گی ابھی میں کلر کو یہاں پر اس پینسل برش کے ساتھ اپلائی کر رہی ہوں اگر ہم سمجھے بریش لے کے اپنے اس براؤن کلر کو بلیک کلر کے ساتھ بلینڈ کروں گی اور جو بلیک کی یہ لائن کریئٹ ہو گئی اس کو ختم کریں گا لائٹ سٹروک کے ساتھ بلینڈنگ کرنی ہے زیادہ زور سے بریش کو کبھی نہیں ہمیں بلینڈنگ نہیں کرتے وہ ماننا چاہئے لائٹ لائٹ سا بریش ہمیں ہمیں ہمیشہ سٹروک جو ہیں بسکے دینے چاہئے بلیک کے لئے تھوڑا سا ڈیفیوز ہو گیا تھا دیورنگ بلینڈنگ تو اس لئے میں تھوڑا سا اور اپلائی کر رہی ہوں اور اگین میں سمجھے بریش کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک کلین بریش لیا ہے اور اپنے براؤن کے اجز کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گے اگین یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بلیک کلر ایڈ کی ہے اب میں وہ ہی کلین کی بلیک پینسل کو اپنی اپر وٹر لین پر اپلائی کروں گی ایک بگ فلیفی بریش لے کے میں براؤن کو تھوڑا سا کریز میں بھی لے کے جاؤں گے تاکہ ہماری کریز میں ایک ہلکی سی ٹرانزیشن آئیڈ ہو جائے اب ہماری کلرز جو ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو چکے ہیں اور کچھ اس طرح سے ٹیپ میں نے ریموو کر دیا اور ہمارا دیں ہی تیکھیں کتنا شارپ پنی ہے اور ایک سموکی سی لکتی آگیا دیں کی اس کے بعد وہی پینسل میں لوگر وٹر لائن پر پر اپلائی کروں گی یہاں پہ میں نے ہاف لائن پر اپلائی کی ہے ابھی اب اسے میں سمجھر برش کے ساتھ بلینڈ کروں گی ہلکا سا میں نے یہاں پہ بلیک کلر لیا اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ابھی ہاں پہ میں نے بلیک اور براؤن دونوں کلرز کو مکس کر کے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اتاکہ نیچے بھی ہماری ایک سموک آگلوک ہے نیچے ساری لوگر لیش لینڈ پہ میں نے وٹر لائن پہ ساری میں نے کاجل اپلائی کر لیا تھا اور پھر بلیک اور براؤن کلر لے کے میں اچھے سے اپنے لوگر لائن کو جو ہے وہ میں بلینڈ کر رہی ہوں اور پھر بازی کو مکس کر رہی ہوں اب ایک کلین بش کی گھب میں اس کو سینلس لی بلینڈ کر رہوں گی ایک گولڈن شیئر لے کے میں اپنی تیر ڈاکٹ کو ہائیلیٹ کر رہم گی ساتھیں گے یہ کی میری وائٹ ہائیلائٹ ہائیلائٹھ سے شیئر لے کے میں اپنے براؤن کو ہائیلیٹ کر رہم گی مسکارا کے لئے میں گلیمرس کا مسکارا یوز کر رہی ہوں اس کو اچھے سے اپنے آئی لیشز پر پلائی کروں گا فالس لیشز کے لئے میں گلیمرس کے ہی لیشز یوز کر رہی ہوں گلو لگا کے لیشز کو پہلے آپ اپنی لیش لین کی اکورڈنگ اوپر رکھتے ہیں پھر آوٹر کورنر سے ان کو پریس کر کے جوڑ دیں اور پھر انر کورنر سے پریس کر کے جوڑ دیں اور ہیرز می فائنل لک آج کی لک میں میں نے ایک سموکی ونگ لائنل کریٹ کیا ہے ای ہوپ آپ کو آج کی لک اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چین کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نوٹفیکشن بیل کو بھی ہٹ کر دیجئے گا چاکہ میں اب مزید جو بھی آئی لوگ پریٹ کروں میری ویڈیو جو میں اپلوٹ کروں آپ لوگ کو فر افرس اس کا نوٹفیکشن مل جائے تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیجئے گا